اسلام علیکم میں ڈاکٹر تارک ہوں مارگلا بات فارم چکوال سے یہ دیکھیں اس دفعہ میں نے ایکسپریمنٹ کیا میں نے کچھ توریوں کو سائٹ کی طرف لگایا بجائے سے سیدھے ہم لگاتے ہیں کہ براڈ اینڈ چوڑا اینڈ نیچے اور پوائنٹیڈ اینڈ اوپر ہوتا ہے اس کی بجائے توریوں کو لٹا کے زمین میں لگایا اس کی گروت چیک کرنے کے لیے تو اب جب کہ اس کو ہارویسٹ کیا تو اس کی شکل یہ نکلی یہ آپ دیکھیں اس شکل میں وہ لسن نے گرو کیا اس کے بلب کا سائز بھی کمپیر کریں اس کی حال دیکھیں اور یہ اس کی نیک دیکھیں یہ ٹیڑی ہو کے اوپر آئی یہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر میں ایک آٹومیٹک پلانٹر کے ذریعے لسن کو لگاؤں تو اس میں تو کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے کہ توریاں سیدھی زمین کے اندر جائیں گی سائٹ پلٹیں گی اور جب وہ سائٹ پلٹیں گی تو اس کا پودا کیسا بنے گا تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں نے خود سے کوئی بیس پچیس توریاں سائٹ پر لٹا کے لگائیں تو یہ دیکھیں یہ ایک اگزمپل کے طور پر پودا ایسا نکلا ہے آپ اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ جو سیدھی توریاں لگائیں ایک ہی کھید میں ایک ہی وقت میں تو اس کا کیا ریزیلٹ ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی توری کا لگا ہوا پودا ہے یہ دیکھیں اب آپ دونوں کی گروت کو مازنہ کر لیں دونوں کی گروت دیکھ لیں کتنا فرق ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں ہمیشہ توری سیدھی لگانی چاہیے ہاتھ سے آٹومیٹک پلانٹر سے نہیں آٹومیٹک پلانٹر اس کی گروت کو بھی متاثر کرتا ہے اور اس کی گرو کرنے کے سٹائل کو بھی متاثر کرتا ہے تو یہ صرف میں نے اپنے دوستوں کی اطلاع کے لیے ویڈیو بنائی اور یہ ایکسپریمنٹ کیا اور اسی لیے یہ شیئر کر رہا ہوں اسلام علیکم